اسلام علیکم فرینڈز ایگری کلچر سبسیڈیز کا ریویو کرتے ہیں اس شار سی ویڈیو میں کسان سبسیڈی نیوز گندم سپریے کی سبسیڈی کہاں تک پہنچی ہے آٹو ڈی ای پی سبسیڈی مونگی اور پٹاش کی سبسیڈی اور ویریفکیشن اور کارڈ ریفرش ہوئے ہیں یا نہیں مطلب یہ چند ایک عام پوائنٹس ہیں جن کو ڈسکس کرتے ہیں اس ویڈیو میں تو گندم سپریے کی سبسیڈی تقریباً ایک ہفتے سے سٹارٹ ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے تقریباً فروی دوہزار تیس تک پہنچ چکی ہے امید ہے کہ جلد یہ ساری کلیر ہو جائے گی آٹو ڈی ای پی سبسیڈی آ رہی ہے اس کا طریقہ کر میں نے پہلی ویڈیوز میں بتایا کون سے کارڈ آٹو ہیں اور کون سی پیمٹ نہیں آ رہی مطلب آٹو کارڈ کی بھی پیمٹ نہیں آ رہی اور وہ کن کارڈ کی نہیں آ رہی کیوں نہیں آ رہی وجہ کیا ہے یہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتاتے ہیں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی مطلب جس پہ ایک یا دو ووچر پہلے سے رکے ہوئے ہیں پرانی سبسیڈی کے جو کارڈ ابھی آٹو ہوئے ہیں تو ان کی سبسیڈی نہیں آتی وہ چاہے بیس کوپنوں یا ایک ہو یا دو ہو یا تین ہو جتنے بھی ہو مونگی اور پوٹاش کی سبسیڈی جو ہے وہ بھی نہیں آ رہی کافی دوستوں کے میسیجز آئے ہیں کہ مونگی کی سبسیڈی سٹارٹ ہے یا باند ہے تو مونگی کی سبسیڈی باند ہے یہ تقریباً آٹھ دس ماہ کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے اور پندرہ بیس دن سٹارٹ رہتی ہے اس کے بعد باند ہو جاتی ہے پوٹاش کی سبسیڈی جب سے ٹیل کو ہوئی ہے فروری دوہزہ تیس میں ٹیل کو ہوئی تھی اس کے بعد نہیں کارڈ ریفرش کی بات کی جائے تو کارڈ ابھی تک ریفرش نہیں ہوئے پوٹاش کی سبسیڈی جو ہے وہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ریفرش جو کارڈ ریفرش ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ لیٹ ہوتے ہیں مطلب ڈیڑھ دو سال کے بعد ہوتے ہیں امید ہے کہ کارڈ ریفرش اب ہوں گے پوٹاش کے جب کارڈ ریفرش ہوں گے تو اس کے بعد ٹیل کو والی سبسیڈی آئے گی باقی بھی جو ٹیل کو ہو جاتی سبسیڈی جب کارڈ ریفرش ہو جاتے ہیں تو اس کی آ جاتی ہے اور اس کے علاوہ کارٹن سیٹ کی جو سبسیڈی رکی ہوئی تھی وہ آ رہی تھی جن لوگوں کی آج کی ڈیٹ میں آئی ہے مجھے کمنٹ میں بتائیں کیونکہ وہ ایستہ ایستہ سے آ رہی تھی جو رکی ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے و ایٹالیس اور آٹو ڈی اے پی سبسیڈی آ رہی ہے سبسیڈی آ رہی ہے